بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان اٹامک انرجی پیو بوکس نمبر 21 اکونجہ میں آنے والی جابز کے بارے میں پاکستان اٹامک انرجی پیو بوکس نمبر 21 اکونجہ میں جو جابز اناؤنس کی گئی ہیں وہ 18 سپٹیمبر 2021 کو اناؤنس کی گئی ہیں ان جابز کے لیے آپ پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان جابز کی کمپلیٹلی ڈیٹیلز شیئر کریں گے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور کمپلیٹلی واج کرنا ہے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے غزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو جابز کی انفارمیشن آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے پاکستان اٹامک انرجی پیو بوکس نمبر 21 کونجہ میں جو پہلی جابز ناؤنس کی گئی ہے وہ سائنٹیفیک ازسٹینٹ ون فزیکس اور کمیسٹری کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت بی ایس ای فز ریویجن کے ساتھ پاس ہونے چاہیے ان جابز کے لئے فریش کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ان جابز ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے تو یہاں پر آپ کو پریفر کیا جائے گا سیریل نمبر دو پر جو سامی اناؤنس کی گئی ہے وہ ٹیکنیشن ون الیکٹونکس، الیکٹریکل، میکینیکل، ویلڈنگ اور اس کے علاوہ آٹوموبائل اور کمپیوٹر ٹیکنیشن کی اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں ٹیکنیشن ون کے لئے اگر ہم تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ کی تعلیم 3 ایئر ڈیپلوم آف اسوسیٹ انجینرنگ ریلیونٹ فیلڈ میں فرس ریویجن کے ساتھ کلیر ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر فریش کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس رکھنے والے کینڈیڈیٹس کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی یہ نمبر 3 پر جو سامی اناؤنس کی گئی ہے وہ ٹیکنیشن 2 کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت فیسی پری انجینرنگ فرس ریویجن کے ساتھ کلیر ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ فرس ریویجن میں کلیر کی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ 2 یر اپرینٹر شیف سارٹیفکیٹ بھی ہے تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ان جابز کے لئے جن لوگوں نے فسی کی ہوئی ہے تو ان کے لئے یہاں پر کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا فریش کینڈیڈیٹ بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر چار پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ ٹیکنیشن تھری کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کے ساتھ سیکنڈ اویجن میں کلیر ہونی چاہیے یہاں پر سکس ائر کا ایکسپیرینس بھی مانگا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کلیر کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ون ائر کا ایکسپیرینس بھی ہے تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر پانچ پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ سائنٹیفک اسسٹنٹ تھری کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک سیکنڈ اویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے سیریل نمبر پانچ پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ جی آر اسسٹنٹ ون کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت بی ایس سی بی بی اے یا پھر مارکیٹنگ آئی ٹی سپلائی چین اس کے علاوہ بھی کام بی ایس سی والے بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لئے کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا یہاں پر بھی فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ساتھ پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ ڈرائیور کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس LTV یا پھر HTV لائسنس بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈرائیورنگ فیلڈ میں تین سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا لازمی ہے سیریل نمبر آٹھ پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ جرنل اٹینڈنٹ ٹو کی ہے جس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک فرز رویجن کے ساتھ پاس ہونے چاہیے اور ان جاب کے لئے بھی فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ناؤ پر جو سامی ناؤنس کی گئی ہے وہ سینیٹری اٹینڈنٹ ٹو کی ہے جس کے لئے پڑھا لکھا ہونا لازمی ہے اور یہاں پر بھی فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان جاب کے لئے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اون لائن اپلائی کرنا پڑے گا جس کا مکمل طریقہ کار آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہاں پر اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تین اکتوبر دوہزار اکیس ہے اس کے علاوہ ان تمام جاب کے لئے جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پینتیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر ایک دو اور چھے کی اسامیہ ریگولر بیس کی اسامیہ ہیں اس کے علاوہ باقی تمام اسامیہ کونٹریکٹ بیس کی اسامیہ ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ